اب آپ اس مبارک سلسلے کا تیروں حلقہ سمعہ سے فرمائیں اسی طرح حضور نے پھر بی بی فاطمت الزہرہ کو بھی گھر بنا کے دے دیا تھا اور حیبہ کر کے قبض دے دیا اسی طرح حضرت عسامہ جن کو آپ نے حضرت کے بیٹے کا بیٹا ہے عسامہ بن زید ان کو بھی آپ نے گھر بنا کے حیبہ کر کے مالک بنا دیا وہ تو مالک بن گیا زندگی اسی لیے تو یاد رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات کا وقت آیا ہے اور آپ ابھی زندہ ہیں تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ میرے بیٹے بی بی آئیشہ کے دروازے پہ جاؤ اور جا کے سلام کہو اور کہو کہ عمر سلام کہتا ہے لا تکل لہا امیر المؤمنین یہ نہ کہنا کہ بادشاہ سلام کہتا ہے صرف میرا نام لینا کیوں اب میں بادشاہ نہیں رہا بس اب میں بہت کے قریب آگے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں بادشاہ بن کے نہیں مانگ رہا بلکہ میں سائل بن کے مانگ رہا بی بی سے جا کے عرض کریں کہ اگر بی بی اجازت دے دے تو میں بھی حضور کے قدموں میں حضرت صدیق کے ساتھ روزے میں دفن ہو جاؤں اور کیونکہ کمرہ تو بی بی آئیشہ کا ہے حجرہ ان کا ہے جب تک وہ اجازت نہ دے میں کیسے دفن ہو سکتا ہوں اور اگر بی بی اجازت نہ دے تو پھر مجھے جنت البقی و غرقب دے دفن کیا جائے تو حضرت عبداللہ ابن عمر آئے بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کے عرض کیا بی بی صاحبہ اندر پیٹھی رو رہی تھی سیدہ عمر کے زخمی ہونے کی وجہ سے ان نے کہا کہ بیٹے آپ عمر نے چونکہ پیغام بھیجا ہے میری دل تو یہ چاہتا تھا کہ اس کا قبر میں میں دفن ہوئی جو جگہ ہے تاکہ ایک حضور پاک کی ودار ہوگی ایک میرے ابے کی ہوگی اور ایک میری ہوگی اور ایک فری صاحب نے مریم کی ہوگی لیکن اب عمر نے مانگ لیا ہے شاید اللہ وہی ہی منذور تھا تو میں اپنی جگہ کو حضرت عمر کے لیے وقت کر دی ہوں میری طرح سے اجازت ہے کہ حضرت عمر کو دفن کیا جائے تو حضرت عمر علی اللہ تعالیٰ کے بیٹے جب آئے دور سے آپ دیکھ رہے تھے تو پہلا پہلی دور سے نظر پڑی تو پوچھا کہ کیا ہوا تو نے کہا کہ اب شریعہ امیر المبینین مبارک ہوگی بی بی آئیشہ نے آپ کو روزے میں دفن ہونے کی اجازت دے دی ہے اب دیکھیں صحابہ کا احتیاط لوگ تو کہتے ہیں نا صحابہ نے فدق نہیں دیا ورسہ نہیں دیا بی راز نہیں دیا عمر نے کہا میرے بیٹے عبد الرحمان بات سنو میں جب فوت ہو جاؤں مجھے غسل دے دیا جائے تجہیز ہو جائے تکفیر ہو جائے تو پھر میرا جنازہ لے گے بی بی آئیشہ کے دروازے پر رکھنا ہو سکتا ہے انہوں نے میری عبزت رکھنے میں اجازت دے دی ہو کہ کل عمر بچ جائے عمیر المومنین بن جائے بادشاہ ہے خلیفہ ہے کہے گا میں نے سوال کیا تھا اور بی بی آئیشہ نے نہیں مانا تو اس لیے میری میت کو لے جانا ان کے دروازے پر اور پھر کہنا کہ عمر کی میت میں آئے ہیں آپ کی اجازت ہے ہم دفن کریں اگر اجازت دے تو دفن کریں اگر پھر بھی بی بی آئیشہ اجازت نہ دے تو مجھے دفن نہیں کریں جو لوگ اتنا ڈر رہے ہیں وہ نبی کا بھی راز کھا جائیں تو اس سے واضح ہو گیا کہ وہ گھر بھی ہوتے وہ تو بی بیوں کی ملکیت تھے ان میں میراز کے پیدا ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں اچھا اور اس کے بعد باقیدہ یہ دونوں کی کتاب میں روایت موجود ہے اہل سنت و جواز کی کتاب میں بھی موجود ہے اور اہل تشریعوں کی کتاب میں بھی موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ باتیں گزر گئیں گزر گیا تو حضرت جا جا علا باب فاطمہ تا حضرت ابو بکر بھی فاطمہ تزہرہ کے تروازے پہ آئے ہیں اور کروی کا شریف دن تھا زبردست دھوپ پڑ رہی تھی اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کنڈی خنکٹائی حضرت علی تشریعوں نے آئے انہیں کہا کہ یا خلیفہ تر حضور اللہ اللہ کے نبی کے خلیفہ اس وقت اور اس گرمی میں آپ نے فرمایا حضرت علی جا کے بھی فاطمہ تزہرہ سے میرے پارے میں عرض کر دوں کہ ابو بکر دروازے پہ کھڑا آئے اور وہ کہتا ہے میں اسی گرمی میں کھڑا رہوں گا جب تک کہ آپ مجھے معاف نہیں کر دیں گی چونکہ آپ تو بلا وجہ نراض ہوئی میں نے تو حدیث سنائی آپ کے اببہ کی اور میں نے اسی بات پہ عمل کیا جس میں عمل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اگر آپ کو میری جیداد چاہیے تو میں تو اب بھی دینے کے لیے دیار ہوں لیکن بلا وجہ آپ نراض تو رہوں مجھ پہ اور ساتھ حضرت علی سے کہا کہ بی بی فاطمہ اگر دیادہ جلال اور غصرے میں ہوں تو علی تم بھی میری سفارش کر دو یہ دونوں کی تابوں میں موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آگے کہا کہ فاطمہ دیکھا ابو بکر دھوپے کھڑا ہے تو بی بی فاطمہ نے اندر سے کہا کہ ابو بکر میں بالکل راضی ہو گئی ہوں اور ایک حدیث میں آتا ہے بی بی صاحبہ راضی بھی ہو گئی خوش بھی ہو گئی اور حضرت ابو بکر سے کلام بھی فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو اب تم دھوپے آگئے مجھے بنانے کے لیے انہیں کہا بی بی آپ دن راض خود حضور کی حدیث میں ہوئی ہے مجھ پہ دن راض ہوئی نہیں لیکن میں پھر بھی معافی کے لیے آیا ہوں میں تو پھر بھی معافی دینے کے لیے آیا ہوں کیونکہ اللہ نے جو آپ کو بقام بخشا ہے اللہ نے جو آپ کو شان بخشی ہے آپ حضور کا جگر کوشہ ہے میں یہ کیسے برداز کر سکتا ہوں کہ نبی کی دیدی مجھ سے بیٹی نپس سے ناراض ہو جائے تو بی بی صاحبہ راضی ہو گئی تو جب بی بی صاحبہ چلو ایک منٹ کے لیے مان لیا جھگڑا بھی دھرادی ہو گئی تو آپ کا کیا جھگڑا ہے بی بی صاحبہ دھرادی ہو گئی بات ختم ہو گئی لیکن ہم چودہ سو سال کے بعد راضی نہ ہوئی جس کا اللہ ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں اب ایک اور بھی اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فات پتز دارا کہ جنادے میں شریف نہیں ہوئے جنادہ نہیں پڑا کیونکہ دل میں بغض تھا غصہ تھا اس وقت ظاہری سیاست کے طور پر تو ان کے دروازے پر چلے گئے لیکن اپنی نراضگی کو شکائے رکھا تا کہ بی بی جب فوت ہو گئی تو ابو بکر جنادے میں بھی نہیں آئے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی جیو ہے حقیقت اصل میں بات روایات تو یہ بھی ملتی ہیں کہ خود جنادہ پڑھایا ابو بکر نہ آنا تو نہ آنا رہا آپ جب جنادے میں آئے تو حضرت حسن بھی ہیں حضرت حسین جو چھوٹے ہیں حضرت علیب ہیں انہیں کہا حق تو میرا ہے لیکن ابو بکر اب آپ آگئے ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اپنے مسلحے پہ آپ کو کھڑا کیا ہے تو ہم آپ کی آگئے کیسے کریں لہذا فاطمہ کا جنادہ بھی تم پڑھا بات روایات کہیں یہ اچھا اگر ہم یہ روایات نہ بھی مانیں تو بات روایات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرہ نے خود وسیلیت فرمائی تھی حضرت علیب رضی اللہ تعالیٰ نے کو فرمایا تھا بی بی فاطمہ الزہرہ نے کہ اسماع آپ مجھے غسل دیں اور رات میں مجھے غسل دیں اور رات میں مجھے تفن کر دیں تاکہ میری طبیعت یہ بھی گوارہ بھی کرتی الحمدللہ زندگی میں میرے بدن پہ کسی کی نظر نہیں پڑی میں چاہتی ہوں کہ رات میں تفن ہو جاؤں میری بیت پر بھی لوگوں گی آدھا نظر نہ پڑے یعنی بی بی صاحبہ کو اپنے پردے کا اتنا احساس تھا کہ مجھے رات رات میں جنادہ پڑھ کے تفن کر دیں تھوڑے آدمی ہوں گے گھر والے لوگ ہوں گے بس وہ دیکھیں گے بردہ چلو کپڑا ہوگا بردہ ہوگا لیکن یہ تو اندادہ ہو جائے گا بی بی کا قد لمبا ہے چھوٹا ہے یہ تو آدمی دیکھ سکتا ہے بی بی چاہتی تھی یہ بھی نہیں چاہتی کہ کسی کی نظر میں آئے تو یہ تو خاتون جنت کا ایک مقام عفت تھا اور پردے کا مقام تھا اس کو بہانہ بنا کے کہنا کہ جناب حضور کے جنادے میں اور بی بی صاحبہ کے جنادے میں حضرت عمر میں آئے یا حضرت عبو بکر میں آئے یہ بہت بڑی جاتی ہے اس لیے بعد روایات میں یوں ہیں کہ انہوں نے بعد میں آ کر جنادہ پڑھا اور حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا تو حضرت علی نے کہا کہ یہ وسیعت ہی بھی فاطر صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے اس میں عمل کیا ہے میں کیا کہتا ہوں یہ تو سیدہ کی اپنی وسیعت تو الحمدللہ سبحانہ علیہ وسلم کہ ان مطائن عبی بکر میں نہ کوئی حقیقت ہے نہ کوئی دبیل ہے نہ کوئی سندھ ہے بلکہ بلا وجہ کا بغض ہے سیدنا عبو بکر تو وہ ہے جس کو اللہ نے وہ مرتبہ بخشا ہے کہ ثانی اثنین ادھو ہوا فی الگار اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ وہ کتنا یعنی کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ وہ ثانی اثنین ہے اور غبستمگار کا ساتھی ہے اور جس کے صحابی ہونے پہ نفس قرآن ہے کہ اذ یقول لساہبی اذ یقول لساہبی لا تہذل ان اللہ بانا اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور وجہ بھی توام صحابہ کی محبت رصیب فرمائے اہل بیت کی محبت رصیب فرمائے حق بات سمجھنے کی محبت رصیب فرمائے اور اس کے عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زمن میں سلسلہ دروس جو جاری ہے الحمدللہ آج اس میں ہم خلیفہ راشد وزیر النبی المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ثانی القلفاء سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اچھو پڑھیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نصب جو ہے آپ ترشی ہیں عمر بن الخطاب ابن نفائل ابن عبدالعزا اور آخر میں جا کے آپ کا نصب جو ہے وہ چونکہ قریش سے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت جو ہے وہ ابی حفظ ہے اور آپ کا لقب جو ہے وہ الفاروق ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے بہت بڑے اشراف میں سے ہیں یعنی زمانہ جاہلیت میں اسلام لانے سے قبل بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریش میں ایک بہت بڑا مقام تھا بلکہ تمام تاریخی کتابیں اس بات پہ گواہ ہیں کہ اس دور میں بھی قریش کو اگر کبھی قبائل کے درمیان میں اقوام کے درمیان میں اور بعض حروب جنگوں کے تائے کرنے کے بیان میں سفارت کا مسئلہ درپیش آیا تو سفیر جو تھے قریش کے وہ ہمیشہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی درہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ ان لوگوں میں ہیں اس دور میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پڑے لکھا ہونا ایک بہت بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ وہ ایک دور ایسا ہے کہ نہ مدارس ہیں نہ باہد ہیں نہ کوئی یونیورسٹیاں ہیں نہ کوئی سکول ہیں تو اس زمانے میں کسی کا پڑا لکھا ہونا جو ہے ایک بہت بڑی عذبت والی بات تھی تو حضرت عمر بھی ان چند لوگوں میں تھے جو پڑے لکھے شمار ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اصحابے رسول میں علماء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے یعنی صحابہ تو سارے شان والے ہیں لیکن جن صحابہ کو علماء کے زمرے میں شمار کیا گیا ہے تو سیدنا عمر جو ہے من علماء اس صحابت وضحادہم کہ آپ بہت بڑے علماء میں سے تھے اور بہت بڑے زاہد بھی تھے زاہد کا مانا کہ دنیا ہونے کے باوجود دنیا کو ترک کرتے ہیں اور اسی طرح جو کتابوں میں ہمیں دلائل ملتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً پانچ سو انتالیس حدیثیں حضور سے روایت فرمائی اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے بھی حضرت عمر سے روایت لی ہے حضرت علی نے روایت لی ہے حضرت عثمان نے روایت لی ہے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں ہیں جو اشرا مبشرا میں ہیں یعنی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی دشارت لی ہے یعنی اس بات کو ذہن میں رکھا کریں کہ صحابہ تو سارے جنتی ہیں صحابہ جو ہیں وہ تو سب کے سب جنتی ہیں رضی اللہ اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا لیکن ان میں وہ خوش نصیر صحابہ ہوتے ہیں کہ جنتی تو ہیں لیکن جن کو دنیا میں خود حضور پاک کی زبان مبارک سے بشارت دے دی جائے کہ بھئی تم جنتی ہو تو صحیح روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے اور آپ کچھ دیر آرام کرنا چاہتے تھے تو آپ نے اپنے صحابی سے خادم سے فرمایا کہ تم دروازے پہ ٹھائم دیو اور جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی آدمی باغ میں داخل نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کونے پر اپنی ٹانگیں مبارک کونے میں لٹکا کے کونے کے کنارے پہ بیٹھ گیا بڑے بے تقلیفی سے کہتا ہے کہ تھوڑی راحت ملے اور آدمی پانی کے قریب ہوتا ہے ذرا ہوا بھی ڈھنڈی آتی ہے خدا کی قدرت سے اور تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکا سیدنا ابو بکر آئے حضور کی خدمت پہ ارض کیا گیا حضور نے فرمایا فاضل لہو دروازہ کھول دو فبشر ہو بالجنت جنت کی خوش خبری دیجئے اور دوسرے آنے والے جو ہیں وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کنی کھٹکٹ آئی صحابی نے آکے ارض کی آزو انہیں فرمایا فاضل لہو دروازہ کھول دو فبشر ہو بالجنت جنت کی خوش خبری بھی دے دو تو حضرت عمر ان لوگوں میں سے ہیں جن کو حضور نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دے بڑے سے بڑا اور یا اللہ ہو اللہ کو پتا انجام کیا ہوگا بداہر خاتمہ اچھا ہو جائے امید رکھ جاتی ہے کہ غلی مندل بھی آسان ہوگی لیکن علم تو اللہ کو ہے ساری زندگی عبادت میں گزر جائے ساری زندگی ریاضت میں گزر جائے ساری زندگی قرآن کی تلاوت میں گزر جائے لیکن پتا نہیں کیا ہو تو یہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ زبارک و تعالی اپنے پیارے رسول مبارک کی زبان سے زندگی میں جنت کی بشارت دے دیں اور شیخین نے روایت کی ہے یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی ہے کہ صرف جنت کی بشارت نہیں بلکہ حضور نے فرمایا کہ اریدو فی المنامیں مجھے خواب میں دکھایا گیا جنت اور جب میں نے خواب میں جنت دیکھا تو ماشاءاللہ جنت تو پھر جنت ہوتی ہے تو فرمایا کہ اریدو فیہا قصرا من زہب میں نے سونے کسے بنا ہوا ایک محل دیکھا تو میں نے پوچھا یہ کس کے لئے ہے تو فرشتوں نے کہا کہ حضرت یہ حضرت عمر کا محل ہے اور اسی طرح روایت میں یہ بھی آتا ہے وہ بھی شیخین کی روایت ہے یعنی امام بخاری اور امام مسلم جسے روایت میں متفق لیں فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا حضرت عمر کا محل دیکھا اور ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت عمر کا وہ جو محل ہے وہ بالکل این دریاء جنت کے کنارے پہ ہے اور اس کی سیڈیاں جو ہیں بالکل پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں اور سیڈیوں پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی وضو کر رہی ہے فرمایا میں نے ارادہ تو کیا کہ داخل ہوں لیکن یا عمر ذکر تو غیرت کا تری غیرت یاد آگئی کہ عمر بڑا غیور آدمی ہے تو کہیں اس کو میرا محسوس نہ ہوں گھر میں داخل ہونا فبقا عمر حضرت عمر اس تحقیب سے اور نبی کا خواب جو ہے بواہی ہوتا ہے جنت میں سیدنا عمر کا محل بھی دکھا لیا اور اسی طرح ایک حدیث میں موالک میں بڑی تفسیر آتی ہے کہ صحاب حضور فرماتے ہیں کہ مجھے ایک محل دکھلایا گیا اور وہ محل اتنا عجیب تھا کہ میں نے صحاب فرشتے سے پوچھا جبیر سے پوچھا لیمان حضا کہ کس کے لئے تو ان نے کہا کہ یہ بحل جو ہے لے رجل عربی ایک عربی کے لئے تو صحاب حضور نے فرمایا کہ انا عربی میں بھی تو عربی ہوں یعنی حضور فرماتے ہیں کہ وہ محل دیکھ کے یعنی مجھے اتنی خواہش ہوئی کہ یہ شاید میرا محل ہو تو میں نے کہا عربی تو میں بھی ہوں ان نے کہا کہ آپ کی امبت میں سے ایک آدمی ہے تو صرف میری امت میں سے وہ کون ہے جس کا اسلام حل ہوگا تو ان نے کہا حضور وہ عمر ہے رضی اللہ تو یہ شان جو ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو ملی کہ جن کو اللہ حضور بارک تعالیٰ تعالیٰ ملی ہے کہ جس کے جنتی ہونے کی خبر کے ساتھ جس کی شہادت کی خبر بھی دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صرف یہ نہیں کہ جنت مل جائے گی بلکہ موت بھی شہادت کی ملے گی اور صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان رضوان اللہ علیہ اجمعین حضور کے ساتھ ہیں اور پہاڑ میں زلزل آیا حضور نے اصبت اور نے جم جاؤ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے ایک سبی ہے اور دو شہید ہے وہ حضور ہیں حضرت صدیق ہیں اور حضرت عمر عثمان ہیں تو حضرت عمر کی شہادت کی خبر دینے والے بھی محمد رسول اللہ ہے اور اسی طرح یہ سیدنا عمر کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ لکل امت محدث ہر امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کو محدث کہا جاتا ہے یاد رکھا کریں کہ زبر زیر میں بھی معنی میں آسمان و زمین کا فرق پڑ جاتا ہے محدث کا معنی وہ ہوتا ہے کہ ملہم من اللہ اللہ جن کے دلوں میں الہام فرماتے ہیں حق بات کا اور حضور نے فرمایا کہ میری امت کا محدث ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرما ان اللہ جعل الحق على لسان عمر آپ نے فرما کہ اللہ نے حق عمر کی زبان پہ رکھ دیا ہے یعنی عمر کی زبان سے جو بھی نہیں کرتا ہے وہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ حق رکھ تو اتنی عظمت والا عمر اور اسی طرح بعض علباء نے ایک عجیب بات کی ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہم نظر دوڑائیں تو سارے صحابہ اہل بیت اور تابعین اور آپ کی امت انشاءاللہ قیامت تک عجبائین یہ سب جو ہیں یہ مرید نبی ہیں کیا معنی مرید ہوتا ہے چانے والا اور صرف ایک شخص ہے حضرت عمر جو مراب محمد مصطفیٰ ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے مانگا ہے یہ شان صرف حضرت عمر کو ملی رضی اللہ تعالی یعنی ہر آدمی نے تو حضور کو چاہا ہے لیکن یہ عمر ہے جس کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا ہے اب اسی سے اندازہ فرمائیں کہ کتنا بڑا مقام ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کبھی کبھی اسلام کے بارے میں بھی اچھے خیالات آجاتے تھے لیکن مسلمان نہیں ایک دفعہ فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں آیا حضور صلی اللہ علیہ سلم نماز پڑھ رہے ہیں اور صورت الحقہ کی تلاوت کر رہے ہیں اُس زمانے میں عام قریش نے مشہور کا رکھا تھا کوئی کہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ سلم کو شاعر ہیں یعنی آپ کی نبوت کہنے کار کرتے تھے آپ کو شاعر کہتے لیکن یہ بھی دماغ میں رکھ لیں شاعر کا منہ یہ نہیں تھا کہ حضور نے کبھی شاعر کہے حضور اور نعم بھی آگی شان ہوتی ہے شاعر کہنا وہ شاعر آگے جا کے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے ایک حصہ ممدو ہے اور ایک مضموم ہے بعد اشار ایسے بھی ہیں جو اچھے ہوتی ہیں جیسے حضرت حسان ابن صحبت سب سے پہلے نات کو شاعر ہیں حضور صلی اللہ علیہ کے اسی طرح بڑے بڑے صحابہ انہیں بھی شعر کہے ہیں اور بعد شورہ جو ہیں وہ عام ہوتا ہے جن کو قرآن نے ذکر کیا ہے لیکن پھر بھی نبی کا مقام بہت بلد موقع اور وہ شاعر اس لیے کہتے تھے کہ جیسے شاعروں کے خیال میں تخیلات میں محض تخیل کی آفرین ہی ہوتی ہے کہ رنگے حقیقت کوئی نہیں ہوتی ان کی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ تخیل ہوتے جیسے کسی نے اے دیا کہ میرے محبوب اتنے نرم و نازق تھے کہ فرش مقمل پہ چلنے سے پاؤں چھلے جاتے اب کہا کس کے مقمل پہ چلنے دیکھا کس نے کس پاؤں چھلے کس نے دیکھا تھا یا جیسے کہ ایک شاعر نے کہ دیا کہ میں محبوب کو یہاں سیاہ تل ہے تو میں سمرکند بخارہ اپنے محبوب کے اس طرح پر قربان کھ بادشاہ نے شاعر کو بلا لیا اس نے کہا تم بڑے عجیب بے وقوف آدمی ہو میں سمرکند بخارہ بنانے پر مدتوں خرچ کر ڈالے کروڑوں ڈالر خرچ کر ڈالے محنت کی ساری دنیا سے بہر کاری گر بنگ وائے اور کئی سالوں میں جا کے میرے شاعر بنے اور تم اتنے بڑے آگئے ہو کہ محبوب کے ایک تل پر تم نے دونوں میرے شاعر کربان کر دی ہیں اسی لئے تو بکھا ہوں جب خرچ اتنا کروں گا تو بچے کا کیا اسی لئے بکھ مانتا رہتا ہوں میں خرچ بھی اتنا بڑا کر دیا تو باہرحال میں کہنے کا مقصد یہ تھا شاعر جو ہوتے ان کے تخیلات ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں قضایہ شعریہ کہ یہ ایسے قضایہ ہیں جو شعر میں کہے گئے ہیں جنگی کوئی حقیقت سے حقیقت نہیں ہوتی ہے وہ انبیاء حضور کو اسی لئے شاعر کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پار نہ دولت ہے نہ طاقت ہے نہ لشکر ہے اور آپ کہتے ہیں پوری دنیا پہ میرا اسلام غالب ہوگا روم فتح ہوگا کسرا فتح ہوگا کیسر فتح ہوگا خسطنطنیہ فتح ہوگا مشارق الارض اور مغارب الارض پہ میرے دین کا جھنڈا ہوگئے خیالی باتیں ہیں شاعر ہیں اور شاعرانہ باتیں کوئی حقیقت توڑی ہے اس لئے وہ شاعر کہتے ہیں یہ نہیں کہ نعوذ باللہ دبیر شاعر تھے یا مکہ والے پاگل تھے ان کو بتا نہیں لگتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں حضور کے قریب بیٹھا تھا اور حضور قرآن پر رہتے اور جب حضور نے یہ آیت پڑھی کہ کہتا ہے جب میں نے یہ سنا تو میرے دماغ میں بات کھولنے لگی کہ دیکھو ہم تو شاعر کہتے ہیں لیکن اللہ کا نبی کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ وَمَا ہو بے شاعر تو شاعر نہیں وَلَا بِقَوْلِ قَاهِمٍ اَرْنَا اللَّهَ کا نَبِي نَكَلَامُ اس کا قَلَام قَاهِن قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُون بلکہ یہ تو اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے کلام اللہ کا ہے لانے والے جبریل ہیں اور پڑھ کے سنانے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضور کہتے ہیں میرے دماغ کھولا آئے تو کہ بات تو واقع صحیح ہے اور اسلام کے بارے میں میں کچھ سوچنے لگا اور اسی طرح حضرت عمر فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ چونکہ کعب شریف کے گھر تو سارے بھتے میں اندر بھی بھتے باہر بھتے صفا پہ بھتے مروہ پہ بھتے زمزم برا کون جہاں ہے یہاں بھتے ہر جگہ تین سو ساٹھ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بھی تھا اور قریشی بھی تھے ہم بیٹھے وہاں کوئی آدمی ذرا ہاتھ رکھ سو جاتے تھے کہ تھنڈی جگہ ہے کھلا حرم ہے تو کہتے ہیں کہ ایک آواز آئی ملوم ایسے ہوتا تھا کہ جیسے بھتوں کے اندر سے کہیں سے آواز آ رہی ہے تو وہ آواز پر جب میں نے کان لگایا تو اس نے کہا کہ یا جلی عمر نجی رجل فصیح یقول اللہ الہ اللہ کہتے ہیں بس یہ آواز آنی تھی اور جتنے وہاں سوئے ہوئے تھے بھاگے در کے مارے یہ کیا ہوگی ابھی کہاں تے آواز آ رہی ہے اور آئے بھتوں سے بھت کو بھلتے تو ہیں نہیں کیونکہ آواز تو جن لگاتے تھے جنات جو ہیں وہ ان کے پیچھے آکے آوازیں دیتے ہیں تاکہ لوگ جاہل جو ہیں وقیدت میں مبتلا رہے ہیں تو وہ تو در کے ہمارے جناب بھاگے لیکن عمر کہتے ہیں میں بیٹھ گیا میں بھاگتا نہیں میں دیکھتا ہوں یہ آواز کیا ہے ادھر دیکھا رجل فصیح ایک دوسرے کو کوئی پکار کے کہہ رہا ہے کہ جن ایک عجیب بات ہو گئی ہے ایک بڑا فصیح لسان بندہ ہے جو دعوت دیرہ اللہ 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 آواز تو ادھر سے آ رہی پھر میں نے دوڑا بندہ بندہ تو کوئی نہیں لیکن جب دو کچھ دل گدرے تو یہی دعوت میں محمد الرسول اللہ کی دعوت سے سنی کہ حضور کہتے ہیں قول لا الہ اللہ اور حضور صفا پہ کھڑے ہیں سب کو بلا رہے ہیں سارے قبائل کو دعوت دے رہے ہیں اور جب سارے قریب آ جاتے ہیں حضور کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو اسی سے نجات ہے دنیا ہوا آخرت میں تو کہتا ہے اس وقت بھی میں جب یہ کلمہ حضور کی دبان سے سنا تو کچھ کچھ میرے دماغ میں فکر آیا لیکن وہ جو قرآش کی ہمارا غصہ تا اور زد تھی اور قبیلے کی جو ایک مقابلہ اور ٹکر تھی وہ میرے دماغ کو یہ بات ماننے کے لئے کہ تین دن یا کچھ دن قبل مجھ سے سیدنا حمزہ اسلام لے آئے اور سیدنا حمزہ بڑے لوگوں میں ہیں حضور صلی اللہ سلم کے چچا ہیں اور عبد المطلب کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ عرض تو وہ بھی اسلام لے آئے اور ان کے اسلام کا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ سبب نے حضور کی شان میں گستاخی اب سیدنا حمزہ مسلمان نہیں ہیں لیکن قبیلہ قرابت آخر عبد المطلب کی اولاد ہیں حضور کے چچا ہیں اور این جوانی ہے تو حضرت حمزہ جو ہیں اسی وقت آئے تلاش کرتے کرتے تو ابھی جہاں جو ہے وہ حرم میں دار ندوہ جو ہے دار ندوہ ان کا ایک مقام تھا جہاں بیٹھ کے وہ اپنے اجلاس کرتے تھے تو وہاں بیٹھا ہے اور بڑے بڑے سردار بھی بیٹھے ہیں قریش کے اور حضرت حمزہ سیدھے ہے اور آتے ہوئے کہا کہ ابھی جہل تم نے حضور کے شان میں گستاخی کی انہیں نے کہا کہ حمزہ تم کیا کر رہے ہو کت سب تھا کیا تم بھی دین چھوڑ گئے باب دادے کا اگر میں نے حضور محمد مصطفی کے بارے میں کوئی بات کی ہے تو کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ نے غصے میں آ کر تلوار کی اُلتی طرف جو تھی ابھی جہل کے سر پہ ماری اور کچھ ہی سا اس کے چہرے پہ لگا جس سے خون بھی پہنے لگا لیکن اس نے سردار اس نے کہا کچھ نہ کہو سمجھ دار کہ بعد اگر چھڑ گئی تو بنو حاشم سے تکراؤ ہو جائے چک ہو گئی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارزاہ آپ جناب پتا کرتے اللہ علیہ وسلم کہا ہیں اور جب وہاں پہنچے حضور بیٹھے تھے اور جا کے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو پتا لگا ہے کہ ابو جہل نے آپ کی شان میں گستاقی کی اور میں نے ناٹی میں جا کر روسائے قرائج کے سامنے جا کر اس وقت ابو جہل کو لوگوں کے سامنے مارنا کوئی سان بات تو نہیں تھی وہ خود بڑا زردار تھا حضور چھپ بیٹھے رہے تو حضرت حمضہ نے کہا حضور آپ کو خوشی نہیں ہوئی میں نے آپ کے دشمن سے بدلہ لیا میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آپ خوش ہو جائیں گے لیکن آپ کو خوشی نہیں ہوئی انہ نے کہا کمال ہے حضور آپ کیسے خوش ہوں گے میں تو تب خوش ہوں گا جب تم کلمہ پڑھو اے دنیا بھی مقابلہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا انہ نے کہا اچھا میرے کلمے سے آپ کو خوشی ہوگی تم درے چاچا ہو تمہارے کلمے سے خوشی نہیں ہوگی تو کس شد واللہ الہ اللہ حضرت حمد نے خلق پڑھ ان ان سال ماقعات و تنہید کے بعد ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے جو امام ترمزی رحمت اللہ نے نکل فرمائی ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا یعنی مشکل کا دور ہے صحابہ پہ ظلم و ستم کی آگ جلائی جا رہی ہے یعنی بٹھی امہ ڈالا جا رہا ہے انگام پہ لٹایا جا رہا ہے اور انہیں راستے میں چلتے ہوئے مارا جا رہا ہے حضور صلی اللہ رہی نے دعا مانگی اللہ سے اللہ عز ال اسلام اللہ کے نبی نے دعا مانگی بِأَحَبِّ الرَّجُلَيْنِ اِلَيْك کہ یا اللہ اسلام کو عزت دے غلبہ دے ان دو بندوں میں سے جو زیادہ تمہیں محبوب ہے پیارا ہے یا تو عمر کو مسلمان کر دے یا عمر ابن ابی حشام ابو جہل کو مسلمان کر اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے دعا با گی اللہ مائز ال اسلام بِأمر یعنی صرف ایک نام لیا اللہ اسلام کو عزت دے غلبہ دے اور عمر کو اسلام نصیب کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا اسی لیے علماء نے لکھا کہ حضرت عمر جو ہے یہ مراد محمد مصطفیٰ ہے کہ اللہ کے نبی نے مانگا ہے خدا سے خدا کی شان دیکھیں کہ مکہ میں دونوں چیزیں جو مانگی گئی ہیں وہ کتنی بڑی نمی تھے اسی کے طرح اگر آپ کو اللہ تعالیٰ یعنی عقل رساء عطا فرمائے قلب سلیم عطا فرمائے اور دلوں کو قدورت اور بغض سے دھولیں تو غور کریں کہ اللہ کے نبی نے کیا مانگا تھا اللہ سے ایک تو قابہ مانگا کہ اللہ میرا تمنہ ہے کہ مجھے ابراہیم والا قابہ مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کی قد نرات قلب وجہ کا فی السماء فلن ولین نکا فلن ولین نکا قبل سن تر را ہا فول لوجہ کا شطر المسجد الحرام اللہ نے فرمی محبوب ہم نے آپ کے چہرے کو اٹھتا جھکتا دیکھا ہے آپ جو چاہتے ہیں ہم آپ کو آپ کا قابہ پسندی دعا محبوب دے لئے ہیں آج کے بعد اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیں اللہ سے نبی نے خوابہ مانگا اللہ نے خوابہ دیا اور وہ خوابہ کائنات کے لئے قیامت تک قبلہ ہے حی و میت تو جیسے اس کا فیدہ قیامت تک ہے اسی طرح ایمان عمر کا فیدہ بھی قیامت تک ہے یہ بھی تو نبی نے مانگا ہے جیسے یعنی قبلہ مانگا ہے اسی طرح عمر مانگا یہ کوئی معمولی سی بات نہیں کہ آدمی ایسے پڑھنا چاہ دی نے دعا مانگی ہو تیرا مانگنا میرا مانگنا اولیاء اللہ کا مانگنا اور ایک ہے کہ خود محمد مصطفی مانگ رہا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ باتیں ایسی پہنچیں کہ پرائش نے بتلایا تو میں نے کہا یہ روز روز کا تنگا یہ کیا ہوا ایک دفعہ فیصلہ کرو تو کہتے ہیں کہ میں اپنے بلکل مسلح ہو کے تیر تلوال نیزہ ہر چیز لے کے بلکل میں چل پڑا میں کہا بس آج ہم نے ٹکرانا ہے آج حضور صلی اللہ پہ میں حملہ کرنا ہے یہ کیا بات ہے کہ روز ہم مقابلہ کرتے رہے ہیں اور روزانہ جھگڑے ہوتے رہے ہیں بس آج حضور صلی اللہ پہ یا مکہ میں عمر ہوں گے یا حضور کہتے ہیں میں بڑے جوش و غضب سے نکلا میں راستے میں جا رہا تھا کہ بنی زہرہ قبیرہ کا ایک آدمی مجھے ملا تو اس نے کہا الہ کہاں جا رہے ہو بڑے بڑے غصے میں جا رہے تو میں نے کہا کہ میں حضور کی طرف جا رہا ہوں آپ کو قتل کر دوں اور نے کہا تمہیں کیا قتل کر تو ہماری کیا طاقت ہے کہ قتل کر تو وہ تو پھر ایسے ہوا جیسے آگ پہ پر حضرت عمر کا تو خون کھول گیا اس نے کہا اچھا منومت ہے کہ تو بھی خود مسلمان ہو گیا تو بھی دین چھوڑ چکا ہے تجھ ایسی باتیں کر رہے نا کہ سبا تھا تم بھی سابی ہو گیا اس نے کہا چلو میں تو سابی ہو گیا یا نہیں ہو گیا تو میں اس سے بھی زیادہ بڑی بات بتاؤں سبتار حضور کے ساتھ مقابلے لیے جا رہا ہے تو کہتے ہیں میں نے کہا کیا کہہ رہے ہوں کہا میں صحیح کہہ رہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو جہاں اب یک دم لڑے رخ تو تھا حضور کے لیے لیکن اپنے گھر کی طرف آئے تو آپ کی بہن جو ہیں سیدہ فاطمہ منت الخطاب آپ کی بہن کا نام ہے اور آپ کے بہنوئی جو ہیں حضرت سعید خدا کی شان یہ ہے کہ اس وقت حضرت سعید بھی موجود ہیں بی بی فاطمہ آپ کی بہن بھی موجود ہیں حضرت خباب بھی موجود رضی اللہ تعالی انہو اور یہ کبھی کبھی آتے تھے قرآن پڑھانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو دروازے کے بائے رہے کہتے سمیت ہو میں نے کچھ آواز تو سنی لیکن سمجھ نہیں آیا کوئی چیز اندر پڑھی جا رہی تھی اس کی آواز تو آئی میرے کانوں میں لیکن یہ نہیں بتا رہا کہ کیا ہے میں نے غصے میں دروازہ کٹ کٹ آیا انہوں نے جلدی سے اپنا وہ چیز پہ لکھا ہوا قرآن شریف ہوتا تھا کبھی لکڑی پہ لکھا ہوا کبھی کسی چمڑے پہ لکھا ہوا کیونکہ اس دور میں یہ کاغذات تو ابھی بڑے ایجاد بھی نہیں ہوئے تھے اور ہونت قلیب نادر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ جب میں غصے میں درواز کھٹ کھٹ آیا تو میری ہمشیرہ نے درواز کھولا اور اس نے بھی میری حالت کو دیکھا تو میں نے فوراً غصے سے کہا کہ کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ تم نے دین باب دادے کا چھوڑ دیا ہے مسلمان ہو گئی ہو بی بی صاحبہ چھپ ہیں میں نے کہ باب کیوں نہیں کرتی ہو اور میں نے سعید سے کہا آپ نے بہنو ہی سے کہا کہ اچھا ملوم ہوتا ہے کہ تم نے بھی غراب کی ہے تم بھی مسلمان ہو گئے اور میں نے سعید کو مارنا چاہا میری ہمشیرہ نے راستے میں آکے دیوار بنی اپنے خامن کو بچانے کے لیے تو میں نے اپنی بہن پہ بھی ہاتھ اٹھایا انہیں بھی مارا تو بی بی سابہ کھڑی ہو گئی انہیں کہا عمر بات سنو اگر تیرے اندر خطاب کا خون دورڈ آئے تو میری رگو میں اس باب کا خون نہیں ہے بات سن لو سمانہ ہم نے دین چھوڑ دیا میرے ہاتھ میں کمان تھی اور کمان کا پتہ ہے کہ چمڑے کی بنی ہوئی کتنی سخت ہوتی ہے میں کمان سے مارنا شروع کیا بی بی سائبہ مار کھا رہی ہیں لیکن اب بلکل وہ سبر کی دیوار بن کے کھڑی ہو نے کہا عمر جو پردی آئے تم ظن لیکن میں کل بن چھو اب حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اتنی مار لیں کے بعد میرے اتنی حسے کے بعد میری اتنی دہشت کے بعد کہ میری بعد کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا تھا چیہ جائے کہ میری بہن میرے سامنے ڈٹ جائے میں نے کہا بیشپ کر کے بیٹ گیا اچھے ایسا کرو کہ جو کچھ پڑھ رہے تھے تم لوگ نے کہا ہاں پڑھ رہے تھے کیا پڑھ رہے تھے قرآن پڑھ رہے تھے انہیں کہا مجھے بھی سناو اور بعضی آیات میں ہے کہ مجھے لکھا ہوا تھا وہ اٹھانے لگا تو بہن نے کہا امر مت اٹھاؤ یہ اللہ اللہ کے قرآن کو ہاتھ بت رگاؤ حضرت عمر نے کہا چلو میں نہیں لگا تھے مجھے سناو تو صحیح اللہ کا قرآن کہتا کیا میں تو سنو آخر قرآن میں کیا ہے کہ تم نے بھائی کا بھی فکر نہیں کیا عمر جیسے بھائی کو چھوڑ دیا پھر اتنی مار کھانے آپ کی بہن بھی انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان آیات پہ جب شروع کیا تو جب یہاں پہنگے تو بس 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 اور حضرت عمر کی طبیعت جو تھی وہ بلکل موم کی طرح ہو گئی اور کہا اینا محمد کہ حضور کہا ہوں گے بہن نے بجئے کہ حضور سے کیا کام ہو گیا انہوں نے کہا چھوڑو مجھے بتاؤ اس وقت حضور کہا ہوں گے اور اسی حضرت خباب چھپے ہوئے تھے وہ بھی نکل آئے انہوں نے کہا شریعہ عمر انہوں نے کہا عمر مبارک حضرت عمر نے کہا خباب کیا مبارک ہے انہوں نے کہا میں خود سنا ہے میرا بدلی دعا مانگ رہے تھے اللہ اعز الاسلام اللہ کا ابھی تیرے لئے دعا مانگ رہا تھا علوم ہوتا ہے کہ استجاب اللہ دعوت اللہ نے آپ کی دعا قبول کر رہی ہے حضرت حضرت عمر کہتی ہے کہ میں دار ارکم پہ آیا اور دار ارکم کے اندر اس وقت اور صحابہ بھی موجود ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ جاء عمر عمر دربادے پہ کھڑا ہے تو وہ دور ہیں جب اسلام ابھی کمزور ہیں صحابہ چھکے رہتے ہیں صحابہ آپ میں بات کرنے لگے کہ دروازہ کھولیں نہ کھولیں اور پھر عمر ہے آپ جانتے ہیں بڑا غصے والا آدمی ہے اور اس وقت تو بیسے بھی وہ مسلح ہے حضرت حمزہ نے کہا کھول دو دروازہ حضور سے پہلے اجازت لیلو اگر عمر خیر کے لیے آیا ہے تو انشاءاللہ ہم استقبال کریں گے اور اگر عمر کی نیت بری ہے تو پھر ہم بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں کیوں ہوگی کیوں ڈرتے ہوں اب جب دروازہ کھلا سیدنا عمر کہتی ہے کہ میں سیدھا حضور کی طرف پہنچا حضور پاک نے میرے قمیز کی گریبان سے پکڑا اور آپ نے فرمایا کہ اسلم یا عمر اور اس کے بعد اللہ مہد عمر انہیں کہا عمر ابھی تم مسلمان نہیں ہو اور اتنے حسے سے مجھے پکڑا اور سات دعا دی کہ اللہ مہد اللہ عمر کی ہدایت کا فیصلہ فرما کہتا ہے ابھی وہ حضور کا میرے گریبان میں ہے اور میں نے کہا اشہد اللہ الہ اللہ واشہد انہ محمد الرسول اللہ فکبر المسلمون میں نے جب قلمہ پڑھا تو صاحبہ نے کہ اللہ اکبر نعب لنکھے کہ آج اسلام کو اللہ نے عزت دی اور اسی طرح حدیث نزل جبریل علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور انہوں نے آکے کہ محمد مصطفی استبشر اہل السماع بھی اسلام عمر اللہ کے فرشتے خوشیہ منا رہے ہیں اسلام عمر کی اللہ نکل دل زمین پہ صحابہ خوش نہیں آزمان پہ ملائے کا خوشی منا رہے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی انہوں اسلام لانے کے بعد ابھی کچھ دیر بھی نہیں گزری عمر ہے نا ایسے تو نہیں کہ ایک انگریز بہت بڑے مسنف نے اپنی کتاب میں نکہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو ایک اور عمر مل جاتا تو پورے عالم سے کفر مٹ جاتا کہ اگر ایک اور عمر بیدا ہو جاتا نا صرف دنیا تو پورے عالم سے پوری دنیا سے کفر جو ہے وہ ختم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے آگے عرض کیا کہ رسول اللہ لسنال حق وہم علی الباطل کال بلا انہیں کہا حضور ہم حق پہ نہیں ہے کافر جوٹے رہے انہیں کہا بلکل ٹھیک ہے وہ جوٹے ہیں ہم حق پہ تو انہیں کہا یہ کیا بات ہوئی کہ جو جوٹے ہیں وہ تو اللہ کے کعبے میں کھلے ہو کے عبادت کریں اور جو سچے ہوں وہ کمروں میں بند ہو کے اللہ کے گھر کے اندر عبادت نہ کر سکیں آپ مہربانی کریں چلیں آج اللہ کے گھر میں عبادت کرتے ہیں حضور خوش ہوئے حضرت عمر نے کہ دو سفیں بنا لو جو صحابہ تھے اس وقت حضرت عمر کی عمر ستائیس سال جب حضرت عمر اسلام لائے ہیں اور یہ حضور کی نبوت کا چھٹا سال ہے حضرت عمر نے کہ دو سفیں صحابہ سے دو سفیں بنا لو اور حضرت حمزہ سے کہ ایک صف کے آگے تو ہو جا اور ایک صف کے آگے میں ہو جاتا ہوں اور آج دیکھتا ہوں کہ کون مائی کلال ہے جو اللہ کے قابے سے ہمیں رکھتا ہے اور حضرت عمر آگیا رہے ہیں اور جب قابے کے دروادے پہ پہنچے تو کافر کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں آہ خبردار جس نے بیوی کو بیوہ کلا نہ ہو عمر کی سامنے آئے اسی لیے اقبال نے کہا تھا اگر جب بت ہیں جماعت کی آستین میں مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ سب سے پہلے اللہ کے دروادے کو کھلانے والا اسلام کے لیے وہ قبع ہے اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں فقہائے صحابہ میں ہیں انہوں نے تین لفظوں میں جو بیان کیا ہے میرے خیال میں ساری زندگی کوئی اتنی بڑی جامع بات بیان نہیں کر سکتا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی صحابہ صحابہ میں سے بہت بڑے فقی ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں انہیں فرمایا کہ کان اسلام عمر یاد رکھیں حضرت عبداللہ مسعود کا قول ہے کان اسلام عمر فتحا و حجرت نصرا و امام رحمت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا کہتے ہو اسلام عمر جو ہے وہ تو اسلام کی فتح تھی فتح کا معنی کسی بد چیز کا کھل جانا کہتے ہیں نی یہ ملک فتح ہو گیا کیا معنی ہمارے بندہ تو کھل گیا نا ہم جا رہے آ رہے تو اصل فتح کا معنی ہے فتح افتح یفتح فتح البابا دربادہ کھول دیا وہ کہتے ہیں کہ اسلام عمر فتح اللہ کے کعبے کے کھولنے والا وحجرت نصرہ اور حضرت عمر کی حجرت جو تھی وہ اللہ کی مدد تھی اور فرمایا وامامت رحمت اور حضرت عمر کی خلاف جو ہے وہ اسلام کے لیے بہت بڑی رحمت تھی کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل آئے تو یہ شان جو ہے اور اسی لیے ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جب بی بی سے پوچھا گیا بی بی آئیشہ سے اور ایک دوسری روایت میں ایک صحابی سے بھی پوچھا گیا کہ حضرت اب عمر رضی اللہ تعالی انہو کا لقب جو ہے وہ فاروق کیسے بنا انہیں فرمایا اس لیے کہ انہوں نے حق باطل کے درمیان میں فرق کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لقب جو ہے وہ لقب فاروق اطاع فرمایا اس لیے کہ آج آپ نے کفر اور اسلام کو باطل سیدنا عمر ربی اللہ تعالی جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود نے فرما کہ کان اسلام نصر وحجر فتح وحجرت نصر اور یہ بھی ساری کتابیں کھول کے دیکھ لیں بعض صحابہ نے حبشے کو ہجرت کی بعض نے مدینے کو ہجرت کی بعض نے چھپ کے ہجرت کی بعض نے بغیر بتائے ہوئے ہجرت کی یہ مقام صرف حضرت عمر کا ہے کہ جس نے ہجرت کی آپ نے مدینے کی طرف آپ تیاری کر کے سب سے پیدے کعبے میں داخل ہوئے کعبت اللہ میں آنے کے بعد تواف کرنے کے بعد دو رکعات ادا کرنے کے بعد جتنے بڑے بڑے کافر تھے نا قریش بڑے بڑے سرداد سب کے گھر گئے آپ دیکھیں نا ایسا اسی بیت نہیں کہ آج بھی حضرت عمر کا نام لوگ تو لوگ ان کو آگ لگ جاتی ہے کچھ تو ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کفار قریش کے گھر گئے کنڈی رکھو زورہ زمانے کہا جائے نا حرم کے بایر روک نہ ہو نا مجھے حرم میں نہ روک نہ حرم میں لڑائی رڑنا اچھا نہیں ہوتا حرم کے بایر تنیم کے بایر انتظار کروں گا میں تمہارا ایک ایک کافر کو جا کہا پھر حرم کے اندر آ کے اعلان کیا گیا بھئی کو یہ نہ کہ عمر چھپ کے چلا گیا میں کل ہجرت کر جا رہا ہوں جس نے بچوں کو یتیم کرانا ہو بیوی کو بیوہ کرانا ہو عمر انتظار کرے گا تنیم پر تو کہتے ہیں کہ ایسا سام سونگ گیا کہ کسی کو جرود نہیں ہوئی کہ حضرت عمر کے سامنے آکے کھڑا ہو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی انہو و ارزا ہو اسی لیے ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ سابقا کتابوں ہیں یعنی تورات میں انجیل میں جہاں اور باتیں لکھی ہوئی ہیں وہاں عمر کے بارے میں بھی صفت لکھی ہوئی ہے قرن من حدید عمر تو لوہ کا سینگ ہے لوہ کا سینگ سینگ ہو ایسی لیکن آپ کتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آم چھوٹی موڑی ٹکر میں سینگ نہیں ٹوٹتا لیکن وہ سینگ بجائے اس ہڈی کے لوہ کا ہو تو پھر کیسے ٹوٹے کا اس لیے حضور نے فرما کہ ساب گا گدابو میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے وہ یہی لکھا گیا ہے کہ قرن من حدید کہ وہ تو لوہ کا ایک سینگ اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ اندازہ کریں اس حدیث اس سے بڑا کیا لفظ ہو سکتا ہے اور حضور کا فرمان جو ہے ذرا تھنڈے دل سے غور سے توجہ سے حدیث میں غور کریں کہ آپ تو پھر مقام عمر سمجھ جائے گا حضور نے فرمایا واللذی نفسی بیدہی واللذی نفسی بیدہی مجھے قسم از ذات پاک جس کے قبضے میں میری جان ہے زندگی ہے آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری زندگی ہے کہ ما صلق شیطان کہ شیطان وہ رستہ بھی اختیار نہیں کر سکتا وہ گلی بھی اختیار نہیں کر سکتا جس گلی میں عمر آرہ شیطان وہ رستہ بھی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اب انداز رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی تشبیلی ہے کہ عمر کا نام سن کے جو شیطان ہوگا یا دل میں شیطانیت ہوگی یا اس کے دل کے اندر وہ شیطانی خیالات ہوں گے وہ عمر کے سامنے اس گلی میں بھی نہیں آسکتا اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت کہی کہ حضور ایک جنگ سے واپتشیب لے آئے وقانت جاریتا سودا ایک کالے رنگ کی کنیز تھی ایک کالے رنگ کی نڑکی تھی اور کنیز ہی وہ حضور کی خدمت میں حضور کے گھر میں آگئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ انی نظر تو ان ردک اللہ صالما میں منت مانی تھی حضور کہ اللہ اگر آپ خیریت سے لے آیا تو میں آپ کے سامنے بیٹھ کے دہ بجاؤں گی خوشی کروں گی سہرے حضور کے سامنے وہ جانے والی تھوڑی تھی رک کاسا تھوڑی تھی اللہ معاف فرمائے نعوذ باللہ سلما نعوذ باللہ وہ تو ایک عام لڑکی ہے جیسے لڑکی خوشی میں کہتی آپ دیکھیں کہ ان کا باپ آ جائے گھر میں ان کا بھائی آ جائے تو خوشی میں گٹھی ہو جاتی اور سیرے گاتی ہیں اور کوئی پلیٹ اٹھا لگی اس کو بجانے شروع کر اس طرح کی خوشی کی بات بھی تو وہ بجانے لگی حضور بیٹھے حضرت عبوب آئے وہ بجاتی رہی آکے حضور کے پاس بیٹھ گئے حضرت عثمان آئے وہ اسی طرح بجا رہی خوشی کر حضور جو آ رہے ہیں جب حضور نے نہیں رکا تھوڑی دیر گدری کے آواز آئی کہ دروازے پہ کھڑا آئے حضرت عمر اجازت دے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ جب عمر آنے لگا تو اس نے جلدی جلدی سے لڑکی نے کیا کہ گانا بھی بند کر خود بیٹھ گئی در کے مارے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکر آئے آپ نے فرمایا عمر دیکھو میں بیٹھا ہوں تو یہ باز نہیں آئی حضرت ابو بکر آئے تو یہ باز نہیں آئی لیکن جب تو آتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحاب یعنی اتنی چھوٹی سی چھوٹی سی جب حالا یہ مباہ تھی حرام نہیں تھی حرام ہوتی حضور کیسے کر رہے جاتے لیکن اس کے باوجود اللہ نے حضرت عمر کا ایک ایسا روب رکھا تھا اللہ نے ایک ایسی حق کی دہشت رکھی تھی کہ آپ کے سامنے کچھ چھوٹی بات مکروہ کی حد تک بھی نہیں کر سکتا تھا تو اللہ دبارک وطالعہ نے یہ عزمت کیو ہے وہ بھی سیدنا عمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قطاع فرمائی وآخر دعوان عن الحمدللہ رب العالمین برادران اسلام واجب اللہ احترام مزرگ و دوست و بھائی و عزیز نوجوان الحمدللہ خلفاء راشدین کی عزمت شان کے بارے میں جو سلسلہ درس اللہ کی توفیق و رحمت سے جاری ہے وہ سیدنا عمر کی منقبت فضائل شان عزمت کے بیان میں ہم پہنچے سیدنا عمر رضی اللہ قالا عنہ کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہے مقائنات میں بہت کم لوگوں کو ملی بلکہ شیخ خین کی حدیث ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ 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 فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کا خواب جو ہے وہ واحی ہوتی حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک کواں ہے اور میں وہاں دول کھنش رہا ہوں انہوں نے فرمایا میں نے دول کھینچے جتنا اللہ نے چاہا فَأَخَذَتْ دَلْوَ مِنِّ عَبَا بَكَرٍ پھر وہ دول جو ہے سیدنا ابو بکر نے مجھ سے لے لیا انہوں نے بھی کھینچا زنوباً او زنوبین دود یا ایک دول انہوں نے کھینچا لیکن فی حضہ فرمایا ان کے کھینچنے میں کچھ کمزوری تھی اس کے بعد فرمایا کہ پھر حضرت عمر نے لے لیا فرمایا کہ حضرت عمر نے لے لیا او ایسا اب کری اور ایسا قوی ابو بہن نے نہیں دیکھا کہ اس نے پوری زمین جو تھی سب کو جل تھل کر دیا تو اسی سے صحابہ نے پھر تعبید لی کہ سیدنا عمر نے آ کر دین اسلام کو پورے عالم میں مشارق البغالب الارض تک اس رحمت کے پانی کو پہنچا دی اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں ہیں جن کی شان اللہ نے تورات و انجیل میں بھی بیان کر دی یعنی جیسے میرے آقا کی شان ہے جیسے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے وہ تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے کتب سابقہ میں بھی ہے ہر انبیاء علیہ السلام کی زبان مبارک پہ ہے اسی طرح اللہ کی شان ہے کہ حضرت عمر بھی ان لوگوں میں ہیں جن کا ذکر تورات و انجیل میں بلکہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابو صفیان کی بیٹی ہے اور سیدنا معاویہ کی بہن ہیں امہات المؤمنین ہیں زوجہ محمد مصطفیٰ ہیں حضور کی بی بی ہیں اور یہ وہ شان والی بی بی ہیں جن کا نکاح نجاشی بادشاہ نے کیا اور حضور صلی اللہ علیہ کی طرف سے حق المحر بھی اس نے خود ادا کی تو بی بی امہ حبیبہ نے خود آ کر حضور صلی اللہ علیہ سلم کو واقعہ سنایا اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے پھر حضور پاک نے اوہ سے بھی کہ دیکھو امہ حبیبہ نے کیسا عجیب بادشاہ سنایا تو بی بی امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی نافرماتی ہیں کہ ہم جب واپس آ رہے تھے افشا سے تو راستے میں ہمارا گزر جو ہے ایک گرجے پہ ہوا یعنی عیسائیوں کی عبادت خانہ جو ہے اس کو جو ہے آج کل گرجہ کہتے ہیں عربی میں ان کے نام الگ ہوتے ہیں جیسے کنیسہ ہے سووے آ ہے اسی طرح مختلف معابد ہیں وجوز کے اپنے معابد ہوتے ہیں یہودیوں کے اپنے معابد ہوتے ہیں نصارہ کے اپنے معابد ہوتے ہیں اور آج کل بھی ایسے آپ دیکھ لیں جیسے مختلف فرقے ہیں بعد میں ان کا نام جماعت خانہ رکھا ہوا ہے بعد میں ان کا نام امام بارگاہ رکھا ہوا ہے میں یہ شرف ملا ہے کہ ان کی عبادت کا نام مسجد ہے ورنہ اور کسی کی عبادت کا نام مسجد نہیں ہوگا کیونکہ مسجد الحرام اور مسجد النبی سے جو رشتہ ہے وہ بھی توہر سنت والجواد کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں میراج کتنی شان والی بات ہے لیکن اللہ نے بھی دونوں مسجدوں کا ذکر کیا ورنہ بقہ بھی فرما سکتے تھے شام بھی فرما سکتے تھے لیکن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصاء وَأَنَّ المساجد اللہ اِنَّمَا يَعْمُ الْمَسَاجِد اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اسی طرح پوری دنیا میں شکر جائیں کوئی سومیہ کہلائے گا کوئی کنیسہ کہلائے گا کوئی گردوارہ کہلائے گا کوئی مندر کہلائے گا کوئی امام بارگاہ کہلائے گا کوئی جماد کہلائے گا لیکن مسجد کوئی نہیں کہلاتا ماں سوائے اہلِ سنت اللہ تو اسی طرح وہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک ہمارا گزر جو ہے مسیحیوں کی عیسائیوں کی ایک عبادت خانے پہ ہوا جس کو آج کل ہم گر جا کہتے ہیں اچھا ویسے گدا کی شان ہے کہ یہ لفظ بھی عجیب ہے گر جا اس کو اہستہ اہستہ ادا کرنا تو مانا کیا ہوگا گر جا یعنی اس کو اگر ہم ذرا اہستہ سے ادا کریں تو مانا کیا بنے گا گر جا جس نے گر جانا ہو اس نے کیا رہنا یہی تو مجھے ہے ہر جگہ گر رہے ہیں اللہ کا شکر عبیق بھی رہے ہیں گر بھی رہے ہیں یعنی آپ نے دنیا کی تاریخ میں سنا ہے کہ کسی نے اپنا مسجد بیچی ہو عیسائی جو اس وقت کوری دنیا پہ حکومت کا رہے ہیں جو اپنے آپ کو جناب سپریم طاقت سمیتے ہیں ان کے تو مذاہب کے جو گر دیا ہے وہ بھی کرے گی کیونکہ لوگوں نے جانا چھوڑ دیا ہے کوئی وہاں جاتا نہیں ہے بیس بیس تیس تیس پچاس پچاس ایکڑ زمین جو ہے وہ گر جو کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور وہ جنگل ہے ویران ہے خطرہ ہے کہ ان عمارتوں میں اور کوئی جرائم پیشہ لوگ جو ہے وہ اپنے گر نہ بنا رہے ہیں اس لئے مجیبور ہو گئے بیچ رہے ہیں الحمدللہ مسلمان ہر جگہ خرید کے مسجدیں بنا رہے ہیں اللہ کی رحمت سے اللہ کا شکر ابھی تو آپ احران ہو میرا کہ صرف نیویارک میں اسی مسجدیں کبھی دو مسجدیں ہوتی تھی اب تو اللہ تبارک ایسے دیئے ہیں کہ وہ بیچارے دیکھیں کہ یہاں کوئی داڑی والا دیکھتے ہیں درپتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ تو ہمارے گھر میں آگئے ہیں یہ تو ہمارے ملک میں جب چاہتے ہیں دس ملین آدمیوں کی مارچ کرا دیتے ہیں سڑکوں میں کھڑے ہو کے چاہے ہم سمجھتے ہیں کہ فرا خانکہ ہونے لیکن ان کا نزدیک تو مسلمان ہیں یہ تو تو ہم جانتے ہیں کہ بیبو آلی جاہ کو ماننے والا ہے اس کو نبی سمجھتا تھا لیکن ان کو ان کی دھوکہ بتا ہے ان کے نزد وہ بھی مسلمان تو بہرحال خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بی بی امہ حبیوہ فرماتی ہیں کہ ہم اس گرجہ میں گئے وہاں جو پادری تھا وہ ہمیں ملا ان نے ہم سے پوچھا کہ کون لوگ ہوتا ہم نے کہا ہم تو قریشی ہیں مکہ کے رہنے والے ہیں حبشیہ میں تھے اب حبشیہ سے واپس مدیرہ منورہ جا رہے ہیں ان نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مکہ میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانتی ہیں ان نے کہا ہم لکل ہمارے قبیلے کی ہیں ان نے کہا اگر میں ان کی تصریرات کو دکھاؤں تو کیا آپ پیچھان نہیں اور کہا عجیب بات ہے بھی ہمارے تو قبیلے کے ہیں محمد ابن عبداللہ ہیں عبداللہ ابن عبدالمطلب ہیں اور میں ابو سفیان کی بیٹی رہاں ابو سفیان عبدالمطلب کا بیٹا ہے ان نے کہا اچھا اس بڑا خوش ہوگی ہے وہ کہتے یہ بی بی صاحبہ کہتے کہ ان نے لے گیا اور ایک الباری کھولی اس میں تصویر نے کہا یہ تو نہیں ہے پھر دوسری کھولی یہ بھی تو نہیں ہے پھر تیسری کھولی اس میں بھی تصویر کیا کہ یہ نہیں ہے انہوں نے کہا اچھا چلو اب بند کرویں وہ سب سے جا کے اس نے پھر آخری علماری کھولی آخری علماری جب کھولی تو ہم نے جب تمثیر ہے انہوں نے کہا حادہ محمد الرسول اللہ یہ محمد الرسول اللہ انہوں نے کہا ہاں یہ واقعی ہے تم نے ٹھیک پیچھا اور ان کے پیچھے ہمیں دو تماثیر نظر آئی تو انہوں نے کہا ان کو پیشانتے ہیں انہوں نے کہا حادہ ابو بکر و حادہ امر یہ ابو بکر و عمر ہے تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ صاحب کا عدوار میں احباد و رہبان جو تھے وہ کتابوں سے پڑھ کر تخیل کے بنا پر اپنی تصریریں اور تمثیریں بنا کر بھی انہیں رکھی ہوئی تھی تو جہاں اللہ کے نبی کی تصریر رکھی تھی وہیں ابو بکر و عمر کی بھی رکھی اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ ہم نے ان کی صفتیں ہم نے ان کی مسالیں جو ہیں تورات میں بھی اور انجین میں بھی ذکر کی اسی طرح وہ تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کا دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کا رمانہ ہے اور بیت المقدس میں چڑھائی ہے اور ابی عبیدت بن الجراح کی کمان میں لسکر صحابہ جو ہے وہاں خیمہ ذن ہیں اور بیت المقدس میں جو لوگ تھے اس وقت یہودیت کا قبضہ تھا ان کے جو بڑے بڑے پادری تھے ان کے جو بڑے بڑے پریست تھے ان نے کہا آبی عبیدت بن الجراح سے کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ان نے کہا جیا حالد و سالت شیف لائیں جب وہ آگئے ملے ان نے کہا دیکھیں ہماری یہ کتابیں ہیں نا سابقہ یعنی طورات ہے انجیل ہے زبور ہے صحائفِ ابراہیم علیہ السلام ہیں صحائفِ موسیٰ علیہ السلام ہیں ان سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بیت المقدس جو ہے ایک فلان زمانے میں ایک آدمی آئے گا جو اللہ کے نبی کا خلیفہ ہوگا نام اس کا عمر ہوگا اس کی کچھ نشانیاں بھی لکھی ہوئی ہیں وہ فتح کرے گا بیت المقدس کو اگر آپ کا خلیفہ وہی ہے تو آپ خلیفہ کو مدینے سے بھولا لیں ہم دیکھ لیتے ہیں اگر خلیفہ کی نشانیاں مل جاتی ہیں تو بغیر لڑائی کے چابیاں لے لیں ہم لڑائی کرتے ہی نہیں اور اگر وہ عمر نہیں ہیں تو پھر آپ بہتر مقدس فتح ہی نہیں کر سکتے بنا بجا کیوں آپ نے بندے براتے ہیں ابھی حفیدہ نے کہا ابھی بات تو ٹھیک ہے آپ نے خط لکھا کاسد بھیجا اس دور میں کاسد جو ہے اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ آتے تھے سیدنا عمر کو ملا ان نے ساری تفصیل لکھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کابینہ کا اجلاس طرف کیا جس میں سیدنا عثمان ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بڑے بڑے صحابہ ہیں جن کو اللہ نے صاحب حل و عقد بنایا تھا اور عرباب فہم و ذاقا تھے ان سب کو بھولایا کہ مشورہ دیں مجھے کیا کرنا تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر البومنین فتح شکست اللہ کے ہاتھ اگر اللہ نے چاہا کہ بیت المقدس ابے ملنا ہے تو ابھی عبید ابھی ماشاءاللہ کافی اور اگر بیت المقدس ہمیں نہیں ملنا ہے تو وہ نہیں ملے گا اس گرمی کے زمانے میں اتنا بڑا دور طویل سفر کرنا یعنی مدینہ منفرہ سے بیت المقدس پہنچنا اور اونٹو پہ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ مدینہ نہ چھوڑیں خیر صحابہ کی رہے لینے کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ علی آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ لیکن اگر میں نہ جاؤں اور وہاں جنگ ہو جائے اور کچھ لوگ شہید ہو جائیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ و تعالیٰ فرمائے کہ عمر تم گرمی کی وجہ سے نہ گئے اور تم نے میرے مسلمان اور حضور کے صحابہ شہید کرا دیئے تو پھر میرا کیا جواب ہوگا انہوں نے کہا جی حضرت عمر وہاں سے روانہ ہوئے اور اپنے خادل سے یہ فیصلہ کیا کہا کہ وہی بات سنو سفر ہے تبیہ یہ نہیں ہے کہ میں امیر الہم اب ہم مسافر ہیں دونوں لہٰذا ایک منزل میں سفر کروں گا اونٹنی پہ بیٹھوں گا تم پیدل چلو گے پھر ایک منزل میں پیدل چلو گا تم اوپر بیٹھوں گے مہمار پکڑوں گا غلام نے کہا حضرت پھر غلام کا کیا فیدہ ہوا اور وہ نے اس میں غلام کی کیا بات ہے تم بھی انسان اور میں بھی انسان تمہیں بھی تکلیف ہوتی ہے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح منزل در منزل سفر کرتے 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 حتیٰ کہ اپنے مسکر میں پہنچ گئے وہاں تشریف فرما ہوئے اور بہت تھکان ہے اونٹنی بلکل لاغر ہو چکی ہے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب پہنچے تو آپ کے فوج کے جو بڑے بڑے کمانڈار تھے سارے کٹھے ہوئے انہیں کہا آپ نے تکلیف فرمائی ہے لیکن بہارا اسلام کا مسئلہ ہے انہوں نے کہا جی آپ آرام کر لیں آرام کر لیں انہوں نے کہا سیدنا عمر رضی اللہ مر یہ ایک گزارے آپ نے فرمایا وہ کیا ہے انہوں نے کہا حضرت کل جو ہے یہود کے بڑے بڑے احبار بڑے بڑے ان کے پادری بڑے بڑے ان کے جو پیر مولوی سب کٹے ہوں گے اور پھر ان کے فوجیں ان کے بڑے بڑے لیڈر بڑے بڑے کمانڈر وہ سب آئیں گے مہربانی کریں اللہ نے ہمیں فتوحات غنائم میں بہت سارا اب تو مال دیا ہوا ہے اب تو صحابہ کے غربت کا زمانہ نہیں ہے اور آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس میں تو ٹاکے لگے ہوئے ہیں اور بارہ پیوند لگے ہوئے ہیں آپ نے حربانی کر کے ہمارے پاس شاہنہ لباس موجود ہے آپ آلہ لباس پہنے آلہ گھوڑے پہ بیٹھیں کوئی پتہ تو لگے کہ مسلمانوں کا عبیق المبینہ خلیفت رسول اللہ اس لباس میں اور ایک کمزور اونٹنی پہ بیٹھ گیا آپ جائیں گے حضرت اس میں تو وہ سلمانوں کی بڑی سبکی ہو حضرت عمر نے بڑے اسرار کے بعد بات مان لی جب جانے کا وقت آیا ان کو اطلاع کر دی گئی کہ ہم آ رہے ہیں تو لباس مگوایا گیا آپ نے لباس پہنا ایک بڑا ابلک گھوڑا مگایا گیا آپ نے گھوڑے کے رکاب میں پاؤں رکھا ابھی ذین پر بیٹھے نہیں تھے جلدی سے چھلانگ لگا کے اترے اور فرمائے حالا کا عمر حالا کا عمر حالا کا عمر عمر برباد ہوگی اور اس کے بعد فرمائے کہ میرا لباس کہاں ہے جلدی کرو لے آو جلدی سے وہی لباس زیب تن کیا فرمائے وہی میری اونٹنی لے آو وہی میرے خادم کو بلاؤ وہی خادم ہے اور باقیدہ بان کی رسی کی مہار ہے چبرے کی مہار بھی نہیں ہے اور لاگ رسی اونٹنی ہے اور سیدنا عمر کے صرف کمیز میں بارہ پیوند لگے ہوئے وہاں گئے انہیں کتابیں کھولی ایک ایک نشانی بھی نہیں وہ تو دشمن ہیں وہ کوئی محبت کی نظر اسے تو نہیں دیکھ رہے ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد جب انتہا ہوئی تو انہیں کہا کہ انتا عمر بن القطاب وانتا خلیفہ رسول اللہ تم باقی عمر ہو باقی اللہ کے نبی کے خلیفے ہو یہ چابیاں بیت المقدس کی لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں اب آپ کی حکومت قبول کرتے حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا بیت المقدس فتح ہو گیا مسلمانوں کی فوجیں داخل ہو گئیں جب ساری خوشی کی تقریب ختم ہو گئی تو صحابہ بھی پوچھا کہ حضرت آپ کو کیا ہوا کہ جلدی سے گھوڑے سے چلانگ بھی لگا دی اور فرمائے حالا کا عمر حالا کا عمر عمر برباد ہو گیا بات کیا تھی فرمائے جب میں گھوڑے پہ بیٹھنے رکھا تو مان اللہ نے میرے سامنے وہ منظر کیا کہ عمر تورات میں تیری نشانیاں جو ہم نے لکھی ہیں وہ نشانیاں بدل کے جا رہے ہو یہ صرف تیری توہین نہیں ہے بلکہ میرے نبی کی تردید ہوگی نبوت کی تردید کے ساتھ دین ہے اسلام کی تردید ہوگی تم کیا کب ہے اسی لباس میں آو جو تمہارا لباس تورات میں اگر یہ فیصلہ ان کو دونعو تو بلہ شبو ہی چلو ہو جائیں گی یہ عمر نہیں ہے تو عمر نہیں ہے تو اس کا منہ وہ نبی بھی نہیں صرف خلافت عمر پہ اطراز تو نہیں ہوگا پھر جس کا خلیفہ ہے اس کی نبوت پہ بھی تو اطراز ہوگا اور اگر نبوت پہ اطراز ہو تو دین دین اسلام تو ختم ہو گیا تو صرف پانچ منٹ کے کبڑے پہن کر تم اس ساری علامات کو بدلنا چاہتے ہو اس لیے میں نے کہا کہ عمر برباد ہو گیا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بربادی سے بچا لیا تو اس لیے قرآن فاق نے فرمایا کہ میرے مدی کے صحابت وہ شان والے ہیں کہ مظرہم بالتورات و مظرہم بالتنجی اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین سیدنا عمر ابن الخطاب ان ناتک بالحق والصلاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کے بارے میں ہے کہ آپ کسٹنطنیہ جب فتح ہو گیا کیونکہ یہ سارے علاقے جو ہیں سیدنا عمر کے دور میں فتح ہوئے اوہ مصر تک اور نیچے اس ماشاءاللہ شام کسرا کیسر ساری سپر پاوروں کو حضرت عمر نے قدموں میں راؤنڈا جب وہ علاقے فتح ہو گئے کسٹنطنیہ وغیرہ کے اور سارے علاقے فتح ہو گئے حضرت عمر بیٹھے ہیں شہمے میں ایک بڑا آدمی ہے جو لکنی ٹیکتا ہوا آتا ہے اور وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ چنگ نہیں سکتا اور اپنے جو اس کی بھمیں ہیں ان کو یوں پکڑ کے دیکھتا ہے پوچھتا پوچھتا حضرت عمر کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آیا تو کامتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے گچھڑی کھولی اور گچھڑی کھولنے کے بعد ایک پھٹا پرانا سا کاغل تھا وہ کاغل نکال کے حضرت عمر کے سامنے رکھا حضرت عمر نے کاغل کو دیکھا فبکا عمر حضرت عمر میں رونا چلو اب حضرت عمر رو رہے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں لال عمرہ بلال ابن ہی نہ یہ عمر کی جیداد ہے نہ عمر کے بیٹے کی جیداد ہے لال عمرہ بلال ابن ہی اور رو رہے ہیں صاحبہ حیران بٹھے ہوئے کون سے بڑا آدمی آگیا ہے عجیب آدمی ہے کون اس کاغذ میں کیا لکھا ہوا ہے کہ عمر رو رہا جب تھوڑی تسلی ہوئی صحابہ نے پوچھا یا عمیر الممنین کیا ہو گیا فرمایا کیا پوچھتے ہو زمانہ جاہلیت کی بات ہے ابھی ہم اسلام بھی نہیں لے آئے تھے مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے تو بیت المجدس کے علاقے میں شام کے علاقے میں ہم جو ہے تجارت کے لیے آیا کرتے تھے میں بھی تجارتی کافلے کے ساتھ آیا اتفاق یہ ہے کہ مجھے کام ہو گیا کافلہ پہلے سے روانہ ہو گیا اور میں کافلے سے بچھڑ گیا اب میں پریشان تھا کہ میں کیسے سفر کروں کہ اس دور میں کافلے کے بغیر سفر کا کوئی تصور ہی نہیں تھا چونکہ راستے میں لوگ برجے سہرہ پہاڑے وہ تو یہ ہوتا تھا کہ سو سو اونٹ دو دو سو اونٹ ہزار دار اونٹ کے کافلے چلتے تھے اور خیمیں اپنے ساتھ ہیں پانی ساتھ ہیں پکانے والے ساتھ ہیں جہاں مردی آئی رات کو تھک گئے تو پڑاؤ کا دیا تب کافلے اور مہینہ لگتا تھا سفر کا شام سے لے کر مکہ مقابہ ایک مہینے میں کافلہ پہنچتا تھا احباب اکرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سیڈی نمبر چودہ سمعہ سے فرمائیں